میں ہوں حقیق عبد الماجد آوان اور یہ میرا ہے یوٹیوب چینلز جو کہ میرے اپنے ہی نام سے ہے میں نے اپنی جو لاسٹ آپ کے سامنے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے اپنے اس یوٹیوب چینلز کا تعرف کروایا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس میں یہ شعبہ جات ہوں گے تو میں آج اپنے جو پہلا شعبہ ہے جس میں میرا شعبہ حکمت ہے اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے یہ شعبہ کیوں اختیار کیا اور اس کی ہماری جو حکمت کے حوالے سے ہماری خاندانی تاریخ کیا ہے تو میں آپ سے یہ ارز کرتا چلوں کہ تقریباً اڑھائی صدی سے ہمارے اس خاندان کے اندر ہماری اس فیملی کے اندر ہمارا شعبہ الحمدللہ یہ شعبہ حکمت جو ہے وہ چل رہا ہے اور جس میں ہمارے سب سے پہلے بزرگ جو تھے ان کا نام تھا حکیم رکندین اس کے بعد حکیم حاجی احمد اس کے بعد حکیم سلطان محمود اوان اس کے بعد حکیم نظیر احمد اوان اور آپ کے دو ازار سات کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس سے لے کے آج تک یہ ذمہ داری جو ہے وہ مجھ پہ آئی میں نے اس شعبے کو ایک بزرگوں کی ایک وراثت سمجھ کے اور ان کی ایک جو ان کی ایک نصیت سی اس کو لے کے نصیت بھی ان کی تھی ان کی وسیعت بھی تھی اس کو لے کے اب تک آپ کے سامنے ہوں اب تک اپنی سی پوری کشت کر رہا ہوں کہ یہ بہتر سے بہتر طریقے سے میں اس شعبے کی جو ہے وہ خدمت کر سکوں عوام الناس کی خدمت کر سکوں اور بزرگوں کی جو وہ عزت تھی بزرگوں کا جو وہ مقام تھا اپنی سے ہی کر رہا ہوں کہ میں اس کو بہار رکھوں برقرار رکھوں تو اس میں میں نے یہ کوشش کی کہ کیونکہ ہمارے خاندانی فارمولے بھی ایسے تھے بہت سے نسخاجات بھی تھے کہ میں اس کو بغیر کسی نالج کے جو دنیاوی ہماری اس طبقت نالج چل رہا ہے اس کے بغیر بھی میں اس کو چلا سکتا تھا لیکن اس میں باقیدہ نائنٹی ٹو کے اندر میں نے ایک بہت ایک مستند ادارہ جو کہ اس شعبے کے حوالے سے جامعہ تیبیہ اسلامیہ فیصلہ بات تھا اس میں ایڈمیشن لیا اور الحمدللہ اس کا جو تیسرا سال تھا اس میں اللہ پاک نے مجھے عزت دی اور میں نے کالج کو ٹاپ کیا اور اس طرح کر کے نائنٹی سکس کے اندر میں وہاں سے فارق تحصیل ہوا کالج کی جو ہے وہ سنت ازازی سنت جو ہے وہ وصول ہوئی اس کے بعد نیشنل کانسل فار تین کتب جو ہماری ایک اتبا کی شعبہ حکمت کے حوالے سے ایک کانسل ہے جو کہ گورنمنٹ کی باقیدہ ریجسٹرڈ کانسل ہے اور اس کی سنت جو ہے وہ مجھے ملی اور اس کے بعد پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن جو کہ ہماری گورنمنٹ کا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو لوگ بھی اس علاج معالجے میں اپنی اپنی شعبہ جات میں جو بھی کسی دن کسی طریقے سے علاج کر رہے ہیں ان کی وہ ریجسٹر کرتی ہے الحمدللہ مجھے انہوں نے بھی اس کا جو ہے ریجسٹر کی اور میرا جو کلینک ہے میرا جو ادارہ ہے جہاں بیٹھ کے میں پریکٹس کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ وہ باقیدہ ریجسٹرڈ ہے اور اس کے بعد میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس شعبے میں بہت سی پرپوگنڈا ہے کہ کچھ لوگ کچھ ایسے معالج ہوتے ہیں جو کہ اس میں کہتے ہیں کہ عطبہ کی عدویات یہ ہربل میڈیسن یہ آپ کو نہیں استعمال کرنی چاہیے اس سے گردے خراب ہو جاتے ہیں یہ اس کے سائٹ فیکٹ ہیں تو میں ان سے یہ عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی علاج کے شعبہ جاتے ہیں سارے ٹھیک ہیں اب اس میں جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے جو چیز دیکھنے والی ہے کہ جو معالج ہے کیا وہ کوالیفائیڈ بھی ہے کہ نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تشخیص کیا ہے اور تجویز کیا ہے اور پھر ہمارے شعبے کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دعا عدویات کی جو تیاری ہے وہ کی ساتھ تک ہے اور اس زمن میں میں ارز کرتا چلوں کہ میں جب پریکٹس کر رہا تھا جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا تو ہم سائیکنڈ ٹائم اپنے وہاں کے ایک انتہائی ماہر ہمارے استاد تھے عقیم عمد اشرف مرہوم اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے میں ان کے پاس جاتا تھا بار ٹائم ان کی خدمت میں تاکہ وہاں سے کچھ اس کو حاصل کر سکوں اور اپنے جو فارق وقت ہے اس کو قیمتی بنا سکوں تو میں نے دیکھا کہ اس وقت ان کے پاس ایک پیشنٹ آیا جو کہ اس کرنیز میں مبتلا تھا اور ان کی کرنیز کے اندر سٹون تھی پتھری تھی ان کی گردے کے اندر تو ہمارے استاد محترم نے جو ان کے لیے کوئی چیز منتخاب کی وہ بھی ایک پتھر تھا جسے ہم طب میں اجرل یہود کہتے ہیں تو اس کا تیار کیا ہوا کشتہ تھا اور کشتے کے حوالے سے جب بھی بات کی جائے تو وہ لوگ جو اس چھوپے کو نہیں جنتے وہ یہ کہتے ہیں یہ کشتے نقصان دے ہوتے ہیں یہ اثر کرتے ہیں یہ سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں تو میں اس کو یہ عرض کرتا چلوں کہ کشتہ کہتے ہی اس عدویہ کو ہیں اس چیز کو کہ جس کے سارے سائیڈ ایفیکٹ کو اگر ختم کیا جائے اور وہ چیز دوا کے قابل ہو اور انسانی صحت پر ایک اچھا اثر ڈال لے اسی چیز کو کشتہ کہتے ہیں تو ہم نے آپ جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو خود ڈاکٹر تھے ان کی کڈنیز میں یہ پرابلم تھا تو الحمدللہ ان کی اس ٹریٹن سے جس میں وہ دوائی بھی تھی اور اس کے علاوہ اور بھی عدویات تھیں اللہ کریم نے ان کو جو ہے وہ صحت اتا فرمائی تو الحمدللہ میں نے یہ شعبہ اختیار کیا اور اس میں بھی ہم فیلڈ میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ اس میں مستند نہیں ہوتے اس میں شعبہ ایلوپیتک میں بھی ہو سکتے ہیں ہمارے شعبے کے اندر بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے چند دن کسی عقیم کے ساتھ گزارے چند دن کسی ڈاکٹرز کے ساتھ گزارے پھر وہ دو چار سال گزارنے کے بعد انہوں نے اپنا الگ سا جو اب سیٹ اپ بنا دیا تو اس میں بھی میں مزید اس کی ڈیفینیشن میں جاتا ہوں کہ فر ایک بندہ کسی ڈاکٹر کے پاس رہتا ہے وہ ایک پینڈال کا ایک سیرپ اس کو پتا ہے کہ یہ بخار کے لیے اچھا ہوتا ہے یہ پین کلر ہوتا ہے تو جب وہ اپنی پریکٹس کرتا ہے تو وہ اس میں دے سکتا ہے لیکن اس کے جو ہیں مزرس رات بھی ہوں گے ہو سکتا ہے وہ کسی کو نقصان بھی دے وہ اس لیے کہ اس بندے کو نہیں بتا کہ اس کے اندر کون کون سی سوارٹ ہیں کون کون سی اس کے اندر میڈیسن جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں ایک مستند ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو سارا سمجھ سکتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ ہر پین کے درد والے بندے کو یہ ہر بخار والے بندے پر استعمال نہیں ہو سکتی اس طرح ہمارے شعبے کے اندر بھی وہ لوگ جو چند ماہ چند سال کسی بھی معالج کے پاس گزارتے ہیں تو وہ ان کو بنیاد دی تو وہ نالج ان کے پاس آ جاتا ہے لیکن اس کی جو مکمل دسترس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتی اور اس طرح نہ ان کو عدویات کی تیاری پر عبور اصل ہوتا ہے اور نہ ان کو تشخیص پر ہوتا ہے نہ ان کو تجویز پر ہوتا ہے اور اس طرح وہ ان لوگوں کے لیے بھی بندرامی کا سبب بنتے ہیں کہ جو کہ اس شعبے کے ایکسپارٹ ہیں یا جنہوں نے باقیدہ طور پر یہ شعبہ گورنمنٹ سے جو جن کو کالیفائٹ کیا گیا ہے وہ ان کا بھی جو ہے وہ سبب بندے تو الحمدللہ ہماری اس فیملی کے اندر ہمارے اس خاندان کے اندر ایک اصحادرہ سے جو دماغ کا ہمارا جو شعبہ ہے اس حوالے سے ہماری جو سپیشلائزیسن بھی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے ایسے پیشنٹ جو کہ لا علاج تھے اللہ کریم نے ان کو صحت اطاف فرمائی تو بہرحال میں آپ نے اس چینل کے ذریعے آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ جو ایک یوٹیوب جس پہ ہم آپ سے میں مخاطب بھی ہوں آپ میری بات سن بھی رہے ہیں ہماری ایک فیملی بن گیا یوٹیوب ہمارا چینلز ایک آپ اور میں اس کے ایک میمبرز ہیں تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ مل کے ایک کوشش کرنی ہے مل کے ایک صحیح کرنی ہے اور اس میں پوری کوشش ہوگی آپ کو ایک ایسی معلومات دیں آپ کو ایک بنیادی ایسی معلومات فرام کریں کہ آپ اپنے گھر بیٹھے اپنی جو ہماری روز مرہ کی جو استعمال کی چیزیں ہیں ہم ان کو اپنے استعمال میں لے کے ان کے میکسیمم ہم اس کے فوائد حاصل کریں اور آپ کو اس حوالے سے اگر کوئی مشکل ہو کسی حوالے سے بھی تو آپ مجھے یقیناً پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کریں اور اس کے علاوہ میرے ای میل ہے حکیم عبد الماجد آوان ایڈ جی میل ڈاٹ کام آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں میرا ویڈس اپ نمبر ہے زیرو تھری فور فائیو ایڈ سکس لیرو سکس نائن ٹو سیون آپ اس پہ میسج کر سکتے ہیں یہ ویڈیو میری پسند لگے یہ چینل آپ کو اچھا لگے تو اس کو یقیناً آپ مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کو میکسیمم پھیلائیں گے اس کو شیئر کریں گے اس کو سکرائب بھی کریں گے آپ نے دوستہ باپ تک اس کی شیئرنگ کو بڑھائیں گے تو اس وقت تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ کیونکہ آج آپ سے کافی بات ہو گی ہے آپ کا ٹائم لے لی ہے کافی سارا انشاءاللہ ہم اگلے آپ کے ساتھ جو مخاطب ہوں گے وہ ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ کریم آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے مجھے بھی بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی